بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے مسائل کا حل آپ کے اس قرآن کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے مسائل کا شرح حل بیان فرمانی کے لیے آپ کی میری جانی پہ چانی شخصیت ہیں شیخ الحدیث فقیر الاسر حضرت اللہ مفتی عباق صدیق شاہدی صاحب ناظرین اکرام پچھلے خفتوں میں ہم نے قرآن کیے نزے کے وقت کے مسائل کفن کے مسائل تدفین کے مسائل تازیت کے مسائل ہم نے کہا اب زندگی کی طرف واپس آتے ہیں اور زندگی کی بنیادی ضرورت جو ہے وہ کھانا کھانا ہے اب کھانا تو آپ کو پتا ہے کہ اللہ پاک کی بہت ساری مخلوقات ہیں نباتات ہیں ہیوانات ہیں اجنہ ہیں ملائک ہیں انسان ہیں ان تمام تخلیقات مخلوقات میں اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے جب اشرف المخلوقات بنایا ہے تو انبی اکرام علیہ وسلم کے توسط سے اللہ پاک نے اپنے بندوں کی تربیہ بھی فرمائی ہے اور ایک کامل دین دین اسلام دے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں مبعوث فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں درس دیا ہے اس طرح کھانے کے بنیادی آداب بھی ہمیں بتائے گئی ہیں کہ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بنیادی آداب کیا ہیں شرح حوالوں سے کھانا ہمیں کس طرح کھانا چاہیے اس حوالے سے انشاءاللہ مفتو برکس صدی اللہ علیہ وسلم صاحب سے ہم گفتو کریں گے آپ اس قرآن میں شامل ہو سکتے ہیں انجھے کے ٹیلی فون نمبر پر ہم سے رابطہ کریں جو آپ کے ٹیلی سکرز پر ہم ڈسپلی کر رہے ہیں آپ اس قرآن میں شامل ہو سکتے ہیں ہمیں بتائیے موضوع کے حوالے سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے یہ کسی بھی حوالے سے کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں موجود ہے آپ شامل ہو سکتے ہیں مفتو بگر صدی اللہ علیہ وسلم صاحب انشاءاللہ آپ کے مسائل کا شرح حل بیانت فرمائیں گے بہت شکریہ مفتو صاحب سے گفتو آغاز کرتے ہیں مفتو صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتو صاحب صحیح مطاہرہ میں ہمیں ہر ہر پہلو پہ درس دیا گیا ہے ہمیں ہر ہر چیز سکھائی گئی ہے اور اس حوالے سے کہ ہم ایک اچھے انسان بن جائیں اچھے انسان بنیں گے تو ہم ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کریں گے معاشرے کی تشکیل کریں گے تو اس دنیا میں ہم حکمرانی بھی کریں گے بات وہی بات کہ بنیادی ضرورت انسان کی ہے کھانا کھانے کے حوالے سے تو کھانا کھانے کی افتداء کس طرح کرنے چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ کھانے سے متعلق اسلام کا نظریہ کیا ہے کیونکہ آپ نے ذکر کیا کہ بنیادی ضرورت ہے زندگی کو قائم کرنے کے لئے ہے تو اسلام کا بھی فلسفہ یہی ہے کہ کھانا برائے جینا یا تام برائے حیات ہے یا حیات برائے تام نہیں ہے یعنی جینے کے لئے کھانا نہیں ہے مگر کھانے کے لئے جینا ہے بردو صحیح فرمایا تو کھانے کے لئے جینا نہیں ہے سوری مگر جینے کے لئے کھانا ہے پھر اسلام نے اس کے مکمل آداب بہت تفصیل کے ساتھ کیا کھایا جا سکتا کیا نہیں کھایا جا سکتا کتنا کھایا جاتا ہے لیکن ہم آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ اس کے آداب کی ابتدائی آداب کے حوالے سے آپ نے بات کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ کھانے سے پہلے کھانے کا وضو کر لیا جائے اب میں نے کھانے کا وضو کہا ہے تو بعض لوگ اس غلط میں مفتلا ہوتے ہیں کہ شاید کھانے کے لئے وہی وضو کرنا پڑے گا جو نماز کا ہے وہ نہیں ہے کھانے کا وضو اتنا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو گھٹھوں تک دو لیا جائے اور پھر کلی بھی کر لی جائے ہونٹ وغیرہ صاف کر لی جائے وہ کوئی ضروری نہیں ہے لیکن ہاتھوں کو دھونا یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ بات بہت ظاہر ہے کہ آج سائنس کا زمانہ ہے اور لوگ جراسیموں سے ڈرے میں ہیں تو اس زمانے کی اعتبارت سے بھی اس کی تعبیر بڑے اچھی ہے کہ ہاتھ دھونے صاحب کے ہاتھ جہم سے پاک ہو جاتے ہیں اور پھر انہوں ہاتھوں کو دھونا نہیں چاہیے اب پوچھنا نہیں چاہیے کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھو جائیں گے اس میں پوچھا نہیں جائے گا پوچھنا نہیں ہوتا تو سب انٹرپ کروں گا آپ کو معذرت کے ساتھ کہ پوچھنے کے لئے تو وہ ہاتھ کا پانی گھر رہا ہے جیسے ٹیبل پاک گھر رہا ہے پلیڈ پر گھر رہا ہے تو قراہیت سے محسوس نہیں ہوتی ہے نہیں اس میں ظاہر سے بات ہے کہ دھونے کے بعد آدمی تھوڑا سا اسی جگہ پہ بیسن میں جہاں پہ ہاتھ دھو رہا وہاں پہ تھوڑا سا ویٹ کر لیں تو وہ پانی خوشک ہو جائے گا یا ٹپک نہ بند ہو جائے گا کیونکہ پوچھنے کے اندر پھر وہ مقصد دھونے کا فوت ہو جاتا ہے کیونکہ اگر آپ تولیہ یوز کریں گے کوئی اور چیز یوز کریں گے زہر سے بات ہے کہ آپ ہاتھوں کو استعمال کر لیں گے تو اس کی وجہ سے اس چیز کے جراسین بھی تو اس میں آ جائیں گے آپ جیسے ٹیشو پیپر سے صاف ستر ہوتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں نہیں سنت تو یہ ہے کہ استعمال نہ کیا جائے جب سنت آگے تو ساری ڈیویڈ ختم ہوئے پھر ٹیشو پیپر بلا وجہ کے آپ ایک مال کو زائر کریں سنت کی بات آگے سب چیز ختم آپ کی ذات پہلے کارڈ شامل کر لیں دیکھیں اسلام علیکم اسلام علیکم بہن کونر کہاں سے بات کر رہی ہے بھائی میں انکل میں اس میں رغجر والا سے بات کر رہی ہوں انکل میں نے پوچھنا ہے کہ کہتے ہیں کہ حضر رضی اللہ وآلہ انہوں نے جو آسان فجر کی نتھی دی تو سوچ لو نہیں تھا ہوا یہ واقعہ جھوٹ ہے اور جو بڑیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورا کر پھینکتی تھی تو ایک بھی مسلمی تھا پھینکاتا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کو ان کے گھر تشریف لے کر گئے تھے یہ بھی واقعہ جھوٹ ہے اچھا نہیں آپ نہیں کہہ سکتے جھوٹ ہے تو مفصر صاحب بیٹھیں انشاءاللہ ان سے پوچھتے ہیں شارہ حوالوں سے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس معاملے شریک ہوئیں مفصر صاحب کیا کہہ رہی ہے دیکھیں پہلا واقعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اس کے بارے میں میں اپنی نارج کے اعتبار سے تو کہہ سکتا ہوں کہ کسی مستند کتاب میں کبھی ایسا واقعہ نظر سے نہیں گزرا اور کسی ایسی ویسی کتاب میں بھی نہیں دیکھا مرے اور دوسرا جو واقعہ ہے یہ برحال یہ ایک مشہور واقعہ ہے اور باقعہ دا یہ بچوں کے پہلے نساب میں بھی شامل تھا وہ یہ تھا کہ برائے راست آپ پہ پھینکنے کے بجائے آپ کے راستے میں وہ کھوڑا ڈال دیا کرتا ہے تائف شہر کا واقعہ یہ مکہ شریف کا ہے تو ایک مرتبہ اس نے کھوڑا نہیں ڈالا تو آپ علیہ السلام نے اس کی بارے معلوم کیا کیا بات ہے بڑھیا نے وہ نہیں ڈالا تو پتا چلا بیمار ہے تو آپ علیہ السلام اس کی آیادت کے لئے تشریف لے گئے جس کے وجہ سے اس کو اسلام کی دولت نصیب ہو گئی موسیٰ اب آپ نے بتایا ہے کھانے کی ابتداء میں ہم نے ابتداء ہاتھ دھونے ہیں پھر بسم اللہ بھی پڑھنی ہے اچھا بسم اللہ کے حوالے سے یاد آیا کہ ابتداء دعائیں بھی ہیں تو مسنون دعا بتائیں گے میرے ناظرین کے لئے دیکھیں کھانے کے لئے پھر انسان بیٹھے گا زمین پہ بیٹھنا سنت ہے اور ٹیبل یا خان کا استعمال کرنا سنت نہیں ہے اگرچہ کہ ناجائز نہیں ہے لیکن سنت ہے زمین پہ بیٹھ کے کھانا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور علیہ السلام کو تقیہ پیش کیا گیا تو آپ نے تقیہ استعمال نہیں کیا بلکہ اپنا سر مبارک زمین کے اس قدر قریب لے آئے کہ فرمائیں کہ میں اس طرح کھانا کھاؤں گا یعنی آجز لوگوں کی طرح بادشاہوں متقبرین کی طرح نہیں کھاؤں گا میں پھر شروع میں بسم اللہ شریف پڑھی جائے کہ اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کھانے پہ بسم اللہ پڑھ لی گئی تو اس کھانے میں شیطان نہیں شریک ہوتا اور جس پہ بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا کہ اس گھر میں تمہیں ریائش نہیں ملے گی اور جب کھانے پہ بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے کہا تمہیں یہاں پہ کھانا بھی نہیں ملے گا اور جو بسم اللہ نہیں پڑھتا شیطان کہتا کہ آج ہو اپنے چیلوں کے ساتھ اور کہتا ہے کہ جناب یہاں پہ تمہیں جگہ مل گئی ہے اور جب وہ کھانے بھی بسم اللہ نہیں پڑتے ہو کھانے میں بھی شریک ہو جاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا سنت ہے اور بسم اللہ سے مراد بسم اللہ رحمان الرحیم بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن خاص ایک دعا ہے جو حدیث شریف میں آئی ہے بسم اللہ اللذی لائدر مع اسمی شائیون فلارد ولا فی السمای وہو یہ وہو اسمیل علیم بھی پڑھا جا سکتا ہے ولا فی السما کے بعد جو ہے یا حیو یا قیم بھی پڑھا جا سکتا ہے یہ دونوں دعایں نبی علیہ السلام کے سنت مبارکہ سے ہیں اچھا ٹھیک ہے اچھا اب کیا یہ بھی صحیح ہے کہ تین انگلیوں سے کھانا کھانا چاہیے جہاں تین انگلیوں سے کھانا کھانا سنت ہے اور یہ انبیاء کا طریقہ ہے اور نبی علیہ السلام نے فرما کہ پانچ انگلیوں سے نہ کھاؤ یعنی دیہاتیوں کی طرح گوانروں کی طرح گوانروں کی طرح جو کم تعلیمی آفتہ لوگ ہیں جن کو یعنی عدب نہیں آتا کھانے کا تو وہ پانچ انگلی سے کھاتے ہیں تو اس طرح سے مت کھاؤ مگر علماء اس میں تصویل بیان کرتے ہیں کہ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جنہیں تین انگلیوں سے کھایا جا سکتا ہے لیکن بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جنہیں پانچ انگلیوں سے کھانا پڑتے ہیں جنہیں تین انگلیوں سے کھانا پڑتے ہیں تو اس قسم کے چیزیں تو اس میں پانچ انگلیاں بھی استعمال کی جا سکتی ہے لیکن ویسے عمومی آلات میں کوشش کریں کہ آدمی تین انگلیاں استعمال کریں ٹھیک ہے جزاگلہ آپ نے وضحات فرمائی شامل کرتے ہیں کالر کو اسلام علیکم جی والیکم اسلام بھائی میں ربینہ بات کر رہی ہوں اور مقتی صاحب سے یہ میں نے بات کرنی تھی کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے پر جادو چونہ وغیرہ کوئی بھی استعمال کا علم کرے کوئی تکلیف دینے کے لیے تو اگر وہ انسان خود کہے کہ میں ریبردان سے باہر ہو گئی یہ چیز تو میں اس پر دوبارہ کروں کسی بھی نمونے سے تو اس میں گناہ ہوتا ہے کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے میں یہ پوچھ رہی ہوں بدلے میں کروانا آپ کا بہت بہت شکریہ پرام میں شامل ہوئی اور جادو چونے کے حوالے سے آپ کا سوال ہے چلتے ہوں صاحب کی طرف کہ آپ کے مسئلے کا حل کیا ہے اور دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں تو اللہ تعالی نے ہمیں یہی تعلیم دیئے کہ ماف کرنا بہتر ہے تو اگر کسی پر اس قسم کا معاملہ ہو گئے تو اپنا علاج کھرا لے اور سامنے والے پر چونکہ ایک یقینی بات نہیں ہے زیادہ سے زیادہ جو استخارہ کے ذریعے جو لوگ معلوم کرواتے ہیں جو استخارہ نہیں ہے حقیقتہ نہیں ایک عمل ہے جس کے ذریعے معلوم کرتے ہیں کہ آپ کیا گیا ہے نہیں کیا گیا پھر بعض لوگ اتنے جریع ہیں نام بھی بتاتے ہیں کہ یہ فلان نے کیا حالانکہ یہ نام بتانا جائز نہیں ہے اور پوچھنا بھی جائز نہیں ہے بہرحال کسی کے بارے میں گمان ہو گیا حالان بتانا جس کو اتارنا آتا ہے وہ اتارتے وقت یہ کر دے کہ جس نے کروا ہے اسی پہ جائے تو پھر یہ ہو سکتا ہے اور اتنی اسلام نے اجازت بھی دی ہے کہ خوران مجید کے آیت ہے کہ جو تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اتنی کر سکتے ہو ٹھیک اور اگر مااف کرنے تو بہتر ہے میرے مااف کرنا بہتر ہے کہ اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی اسی کے برابر روشی کی مثل زیادتی اس پہ کر سکتے ہو یہ اجازت ہے لیکن افضل مااف کرنا ہے افضل مااف کرنا ہے لیکن اس میں ایک صورت میں بتا دوں کہ بعض لوگ اتنے شرارتی ہوتے ہیں کہ اگر آپ صرف صفائی کرواتے رہے تو وہ باز نہیں آئے گا جب اس کی چیز اسی پہ بھیجی جاتی ہے تو پھر اس کے عقل ٹھکانے آتی ہے پھر وہ شرارت سے باز آتا ہے ٹھیک جب موسیٰ صاحب آتے ہیں موضوع کی طرف کہ آج کل اچھا مجھے بتائے گا کولر موجود ہے کولر شامل کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام تھی میری بہن کولر کہاں سے بات کر رہی ہے سوری میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی لیکن میرے سوال یہ ہیں کہ اگر کوئی نراض ہو جائے جیسے مثال کی طور پر ساس بہو سے نراض ہو جائے یعنی کہ اگر وہ اپنے بیٹے کی برائی اپنے پوتا پوتی سے کرتی ہے اور بہو اس سے نہیں کہتی اتنی ساس ہو کہ وہ نراض ہو جائے گی اپنی نند کو کہتی ہے کہ نا آپ امی کو سمجھانا کیے بات بچوں کے سامنے نہ کریں وہ برا سر پڑے گا یا دادی سے مطلب بدگمان ہو جائیں گے یا پھر اپنے باپ سے تو وہ مطلب پھر وہ نراض ہو جاتی ہے بہت اپنی بہو سے تو وہ مانتی نہیں ہے اور گولتی اللہ دیکھے گا بس اللہ دیکھے گا پھر بھی بہو اگر اس کو معافی مانگتی ہے پھر بھی اور دوسرا یہ بڑی بہن چھوٹی بہن سے کہتی ہے کہ آپ یہ بھائی کا کردہ اتار دیں اور مطلب ہے چھوڑ دیں اس کو اور بہن یہ کہتی کہ نہیں میں امی ابو کے لیے مطلب کرنا چاہتی ہوں اس میں اپنے حصے میں سے ان کے لیے خیرات کروں گی تو یہ کیسہ ہے کیا کرنا چاہیے اس کو اور دوسرا پھر عمرے پر جائیں تو مطلب کیا احتیاط کرنی چاہیے چلے میری بہن آپ کے تین کوئسٹنز میں نے نوٹ کیے اور ان حوالوں سے شریعت کیا کہتی ہے تھوڑا سا آپ کو اور میرے تام سننے والوں کو جزار کرنا پڑے گا ہم ملتے ہیں اس شارٹ بریک کے بعد جی ناظرین پرگام آپ کے مسائل کا حل آپ کی خدمت میں پشکیا جا رہا ہے اور آج جس موضوع پر ہم گفتو کر رہے ہیں وہ ہے کھانا کھانے کے آداب و مسائل شامل کرتے ہیں آپ نے میں سے کال آرس موجود ہیں جی اسلام علیکم علیکم اسلام جی بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں فیصلہ بھائی سے محمد شباز بات کر رہا اچھا سواری معذرہ جی محمد شباز بھائی جی میں فیصلہ بھائی اچھی آواز میں بات کریں گے یا ہمیں سن نہیں پا رہے ہیں میں فیصلہ بھائی اچھی آواز میں نوکری کرتے ہیں میں فیصلہ بھائی اچھی آواز میں نوکری کرتے ہیں کناس ٹیل مل میں تو تنخابہ ودندہ ذکر ہو رہا ہے کہ ایس میں تنخابہ دے گی اگلے میں تنخابہ دے گی وہ دی وجہ تو مزدور کچھ کام لیٹ کر دینے پندری سے ساٹھ تنخابہ دی جانی ہاں پھر ذکھان گے کی کرنا مزدور بہتر کام نہیں کر دے مالکانوں جڑی گالا ہے اس آتبائی دے جڑی انہوں نے پہے باندے انہوں نے دے دن دینے اچھا ٹھیک ہے مگر مزدور کام لیٹ کر دینے کے ساٹھ تنخابہ دی جانی ہے ساٹھ ترقی کنی ہونی ہے اے بھارجی تھوڑا جانا عرض کر دیو میربانی ٹھیک ہے شہباز بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے پرغام میں شرکت فرمائی آپ کے مسئلے کا حال انشاءاللہ مختبع کر صدیق شادی صاحب بتائیں گے اسا ہمارے کالرز کے مسائل آپ کو باس موجود ہیں بہن نے کوشن گیا تھا کہ ساس اگر نراز ہو جائے اور بہو مان نہ رہی ہے تو دیکھیں اس میں تو پہلے تو بات یہ کہ ساس کے لیے نصیت یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان معذرت کرے تو اس معذرت کو قبول کرنا چاہیے اور نبی علیہ السلام نے مومن کی علامت یہ بتائی ہے کہ ناراض دیر سے ہوتا ہے اور راضی جلدی ہو جاتا ہے ماشاءاللہ اور ہاں جہاں ہم لوگوں میں چونکہ منافقہ زیادہ ہے تو اس لیے ہم ناراض جلدی ہوتے ہیں اور راضی دیر سے ہوتے ہیں تو اپنی اس حالت کو درست کرنا کی کوشش کرنا چاہیے پھر بہرحال ان کا کام ہے کہ خدمت کریں باپ کی ماں سمجھ کر دوسرا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بہن کو وراثت میں پیسے ملے ایک بہن مشورہ دے رہی ہے کہ بھائی کا کرزے کے لیے دے دو تو وہ کہتی ہے نئے میں کرزے بنے دیوں گی کہ ماں باپ کی عصار سواب کے لیے کروں گی تو ویسے تو خیر وہ اپنی مالک کے مالک ہیں جس کو چاہے دے لیکن اب یہ ہے کہ افضل یہی ہے کہ بھائی کے کرزے کو اتارا جائے کیونکہ ماں باپ کے ساتھ آپ حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ کے قریب رشتہ جاروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے آپ تو وہ انشاءاللہ عصار سواب بھی بن جائے گا تیسرا ان کا کوششن یہ تھا کہ وہ عمرے پہ جانا چاہتی ہیں تو اس میں کیا احتیاط کی جائے تو یہ تو پورا ایک طویل ٹاپک ہے کہ عمرے میں کیا احتیاط کی جائے اس کے لیے مختصر جواب یہ ہے کہ عمرے سے متعلق کوئی بھی کتاب وغیرہ خریدے اس کو پڑے بلکہ ہمارے کیو ٹی وی کی پروگرامز ہیں جو کہ ہمارے انٹرنیٹ پہ موجود ہیں ان پروگرامز کو اگر دیکھیں گی تو انشاءاللہ عصار اس کی احتیاط ڈیٹیل سے معلم ہو جائیں گی پھر جو شہباز نے کوششن کیا تھا کہ غالبا یہ تھا کہ لوگ آور ٹائم لگانے کے لیے کام سستی سے کرتے ہیں تاکہ زیادہ ٹائم لگ جائے اور زیادہ پیسیں ملے تو ایسا کرنا خیانت ہے اور خیانت کو نبی علیہ السلام نے ناپسند فرمایا اور اس کا رد بھی فرمایا نبی علیہ السلام نے تو اپنے روزی کو یہ حرام کرنا ہے تو اس سے مزدوروں کو بچنا چاہیے جو ہمارے بھائی بھی مزدوری کا کام کرتے ہیں محنت کے ساتھ دیانت کے ساتھ اپنا کام کرے جتنے ٹائم میں جو کام ہوتا اس کو پورا کریں تو اللہ تعبارک و تعالی اسی حلال کا مائے میں برکت دے دے گا مطبع جان بوجھ کے اپنی روزی کو حرام نہ کریں شامل کہتے ہیں کالر کو جی السلام علیکم السلام علیکم السلام کالر کہاں سے یہ میں بیجی سان سے بات کر دی ہوں مفتی صاحب سے مزدور پوچھیں ہیں یہ ایک بچی ہے اس کا رشتہ جو ہے اس کے والدین اپنے اپنی برادی میں کرنا چاہ رہے ہیں لیکن رشتہ کوئی مل نہیں رہا اب جو مل ہے وہ لڑکا جو ہے بینک میں کام کرتے ہیں تو سوٹ کا پرابلم آتا ہے اس کے یہ شریعت کیا کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے اور لڑکے اصل میں پڑھے لکھے ملنے رہے ایک مل ہے مشکل سے لیکن وہ بینک میں کام کرتے ہیں اور میں دوسرے سوال یہ ہے کہ بچی شرع پردہ کرتی ہے لیکن جس کو بھی یہ بات بتائی جائے وہ انکار کر دیتے ہیں رشتے سے تو ابھی اگر کسی بھی طرح سے پیر لی جائے شادی اور بعد میں آج سوال سے دوبارہ پردہ سٹارٹ کر دی جائے تو اس کے مسائلیں کیا تھیں گے بلکل آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے علمی سوالات کیے اور مفتی اپنی شادی صاحب کو دیکھیں بہت نے جو کسین کیا ہے تو اگر وہ اسلامی بینک میں کام کرتا پھر تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر سعودی بینک میں کام کرتا ہے تو اس کو پھر بہرحال خیال کرنا چاہیے کہیں ایسی نکری میں نہ ہو جس کی وجہ سے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے ورنہ بچی ساری زندگی وہ حرام ہی پر اپنا گزارہ کرے گی اور اس میں صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ تعالی کی مشیط کا انتظار کر کے کیونکہ ہم لوگ عموماً رشتوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اپنی پسند ناپسند کی وجہ سے تو یہ تو ایک شریف معاملہ ہے لیکن اس سب میں بات کٹ رہا ہوں آپ کے ابھی بچی نے کہا کہ برادری کے جکر میں انتظار کر رہے ہیں اور بھلے عمر نکل جائے تو شریعت اس حوالے سے بھی پابند کرتی ہے کہ برادری کی طرف نہ دیکھو گا نہیں دوسری طرف بھی دیکھ لو آگے ہا نہیں یہ تو بالکل غلط بات ہے کہ اس وجہ سے لڑکی کی عمر گزر رہی ہے کہ جنا برادری میں ملے گا تو کریں گا ورنہ نہیں کریں گے بہت غلط بات ہے شریعت مطارہ میں ایسا کوئی آرڈر نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ اچھا دیندار رشتہ ہو تو اسے کر دینا چاہیے پھر دوسرا انہوں نے پوچھا کہ بچی شریف پردہ کرتی ہے جس کی ویسے رشتے نہیں آتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ نیکوں کے لیے نیک اور برو کے لیے بری ہے وہ انتظار کریں اس پردے کو نہ چھوڑیں کیونکہ اللہ فرماتا جو اللہ سے ڈرتا اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے تو کچھ بلے دیر ہو سکتی ہے لیکن انشاءاللہ اچھا ملے گا کیونکہ اللہ پر توکل کریں تو انشاءاللہ اس کو پردے کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ نصیب کا معاملہ انشاءاللہ اچھا رشتہ ملے گا بچی نے یہ سوال بھی کیا کہ اگر میں مسلحتاں شادی کرنے کے لیے پردہ یا ہجاب ابھی چھوڑ دوں بعد میں ایسا ایسا پھر اپنے اس پر شریعت راستے پر چلنے لگوں تو اس کی اجازت ہے کیا نہیں نہیں ناجائز کام کی شریعت میں متعرہ اجازت نہیں دیتی اس لئے میں نے قرآن کے آیت پڑھی جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا تو یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے پردہ کر رہی ہیں تو اللہ ان کے لیے راستہ نکالے گا انشاءاللہ اور مشورہ یہ ہے کہ سورہ یاسن کے آیت نمبر 36 کو روزنہ اکتالیس مردہ پڑے عشاء کے بعد اللہ اچھا رشتہ تا فرمائے گا انشاءاللہ اچھا ہمارے کالرز کے سوال ختم ہے آپ کالر موجودے میں شامل کر لیتے ہیں سلام علیکم علیکم سلام سر محمد دنور کالعباب سے بات کر رہا ہوں جی انور بھائی سرد میرے دو کوئیسن ہیں ایک پیلت ہوئے سر کچھ ہوتے ہیں شادی کے دن میک اپ کرانے بیوٹی پارز پر جاتی ہیں وہاں کا جو میک اپ ہوتا ہے سر وہ دلائی کے بعد بھی نہیں جاتا کیا اس سے حوصل ہو جاتا ہے اچھا ٹھیک اور دوسرا سوال دوسرا سوال سر یہ ہمارے کچھ دوست ہیں وہ دوسروں کو کہتے ہیں اثر کی اور عشاء کی سنتے پڑے خود نہیں پڑھتے دوسروں کو کنجید کرتے ہیں اس کے بارے میں پوچھنا پڑے آپ کی اربانی اچھا خود عمل نہیں کرتے دوسروں کو کہتے ہیں انور صاحب آپ کے ساتھ میں نوٹ کیے چلے میں بھی سنتا آپ بھی سنے کہ مفتی صاحب کیا جواب دیتے ہیں مفتی صاحب دیکھیں ایک تو میک اپ کے مطالق انہوں نے پوچھا تو بات تو یہ کہ عورت کے لئے حکم یہ ہے کہ زیند اپنے میاں کے لئے کرے اور جب شادی میں زیند کر کے جاتی ہے تو میاں کے علاوہ سب کے لئے ہوتی ہے وہ سمجھ رہا ہوتی ہے تو پھر دوسری بات یہ میک اپ بھی پھر دو قسم کے میری نالش کے مطابق ایک وارٹر پروف ہوتا اور دوسرا وارٹر پروف نہیں ہوتا تو اگر وارٹر پروف نہیں ہے تو وضو کریں گے تو وضو تو ہو جائے گا کیونکہ دھول جائے گا وہ دھول جائے گا تو وضو ہو جائے گا اور وہ نہیں اس کے بچانے کی جگہ کر میں اگر وضو نہیں کرتے پھر نماز نہیں پڑھ سکتی شریف گناہ کی بات ہے اور وارٹر پروف ہوا اور وضو کریا تو وہ دھولے گا تو نہیں وضو بھی نہیں ہوگا غسل بھی نہیں ہوگا غسل بھی نہیں ہوگا یہ پرابلم ہو ہے اس میں ہماری بہنوں کو احتیاط کرنی چاہیے پھر انہوں نے کششن کیانور صاحب نے دوسرا تھا کہ اثر کے عشاء کی سنتیں خود تو نہیں پڑھتے لیکن دوسروں کو نصیت کرتا ہے تو برحال یہ اچھی بات کی تلقیل کرنا بھی اچھا ہے خود نہیں پڑھتے ان کی عمل کی سستی ہے لیکن اس کی وجہ سے جو نیک کام کی تلقیل کر رہے ہیں اس کو نہ چھوڑے یہ کرتے رہے ہیں اور کوشش کریں خود بھی اس پر عمل کریں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ خود نہیں پڑھتے تو پھر بولنا بھی چھوڑ دیں کیونکہ وہ بولنا تو ایک نیک کام ہے صحیح مطلب تلقیل لازم ہے خود تلقیل کرتے ہیں خود بھی صاحب عمل ہو جائیں گے انشاءاللہ حضر یہ حدیث شریف ہے کہ کھانا پیٹ سے کم کھاؤ ناپنے کا پیٹ سے کم سے مراد دیکھیں میں نے ابھی شروع میں ہماری بات ہوئی تھی کہ کھانا ضرورت کے تحت کھایا جاتا ہے تو اس لئے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ سب سے برا برطن جسے بھرا جائے وہ پیٹ ہے اور ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ ڈکار لے رہا تھا تو آپ نے فرمایا اپنی ڈکار کو کم کرو کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ پیاسہ بھوکا وہی ہوگا جو زیادہ پیٹ بھرتا ہے تو یہ حدیث شریف کے الفاظ ہے تو ہمارے بھائی بہن مسلمان بھائی بہنوں کو جاننا چاہیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کھانا ہی ہے تو تین حصے پیٹ کے کر لیے جائے ایک حصے میں کھانا آجائے ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس کے لیے یعنی اتنا نہیں کھانا چاہیے کہ جناب نہ پانی پینے کی گنجائش نہ سانس لینے کی بعض اوقات تو سانس بھی نہیں لی جاتی ہے اتنا کھالی آج جاتا ہے تو اس چیز میں احتیاط کریں اور نبی علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرنا انسان کو ہزاروں بیماریوں سے نجات دیتا آج جو کولیسٹرول کا مرض ہو رہا ہے اور دیگر جو بلڈ کے امراض پیدا ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ حضم نہیں کر پا رہے ہیں اور وہ غذایت بلڈ میں شامل ہوتے جا رہی ہے جو بات میں کولیسٹرول کی صورت میں دیگر یوریا کی مختلف صورتیں اختیار کرتے جا رہے ہیں اور ہم بیمار ہوتے چلے جا رہے ہیں تو کم کھائیں گے تو پھر باڈی جو ہے ان کو یوز کر لیتی ہے وہ فیٹس جو جسم میں جمع ہو جاتی ہے چونکہ ہم لوگ بھوکے رہنے کے عادی نہیں ہے ہمیشہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اس وجہ سے بیماری کی طرف چلے آتے ہیں تو یہ بہترین سننا تھا بلکہ مجھے بات یاد آئی کہ ایک شخص مدینہ منورہ میں آیا اور اس نے آکے اپنے کلینک کھولی تو ایک سال تک وہ کلینک کرتا رہا ہے اس کے بعد کہنا کہ میں جا رہا ہوں واپس پوچھا گیا کیوں جا رہا ہے واپس کہا یہاں پہ تو کوئی بیمار ہوتا ہی نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا دی کہ صحابہ اکرام پیٹ بھر کے نہیں کھاتا تھا پیٹ بھر کے نہیں کھاتا تھا پیٹ بھر کے نہیں کھاتا تھا بیماری بھی نہیں ہوتا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا موسیٰ پیٹ بھننے پر یاد آیا اب عمومن دیکھا گیا ہے میں آج کی معاشرتی جہالت کہوں گا اس کو کہ تقاریب میں آپ نے دیکھا ہے ایک دم پلیٹیں بھرنے کا کونسپٹ آگیا ہے اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی بہن جی مجھے مفتی صاحب سے سوال کرنا ہے جی آپ کریے موسیٰ پیٹ جی میری سہری کے حزبن ہے وہ یعنی بچاری ان کے لیے بہت خیال کرتی ہے تیز چوبیس سالوں کے بچے بڑے ہو گئے پر وہ ان کی بیوی کو جو ہے اتنی حدیثیں بولتے ہیں یہ نہیں وہ نہیں سب یہ کچھ نہ کچھ ان کو کہتے رہتے ہیں اور ٹوکتے ہیں اور وہ بچاری سنتی رہتی ہے اور خدا مز نہیں کرتے اور وہ اپنی بیوی کو یہ چیزیں بولتے رہتے ہیں ان کے بچے بڑے کو مار پیٹ بھی بہت گھر میں کرتے ہیں بستمیزی کرتے ہیں اوٹتے بیٹھتے بچوں کے سامنے اپنی بیوی کی بزتی کرتے ہیں بچے بڑے ہو گئے سارے جوان ہیں ٹھیک ہے میری بھین ٹھیک ہے آپ نے یہ بھی ایک معاشرتی علمیہ ہے کہ ہمارے آج کل کے بھائی اپنی ازواج پر اس قدم کے ظلم کرتے ہیں اس والے شریعت کیا کہتی ہے تھوڑا سا ادھار کیجئے گا ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد مسائل کے حوالے سے آج ہم گفتو کر رہے ہیں مفتی عبقر صدیق شالدی صاحب موضوع پہلے سے میرے مسائل کا حل بتا رہے ہیں اور آپ کے بھی جو مسائلہ بیان فرما رہے ہیں اس کے بھی شرحیر بیان فرما رہے ہیں شامل کرتے ہیں کالر کو جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام جی کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں ڈی جی خان سے بات کر رہی ہوں مجھے محلوی صاحب سے بات کرنی ہے جی جی فرمائیے مفتی صاحب سن رہے ہیں جی مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ ہاتھوں کی لکیریں دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کو بھئی آپ کے اتنے بچے ہوں گے ایسی شادی ہوگی اتنی شادیاں ہوں گی مطلب تقدیر کا ہار بتاتے ہیں ان کے مطابق بھی اتنا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بہت شکریہ میری بہن آپ نے پاویسٹی کے حوالے سے سوال کیا ہے انشاءالہ اسے آپ کو بتائیں گے ایک اور کون کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں کراچی سے بات کر رہی ہوں راہیلا یہ انکل میری شادی کی بات چڑھ رہی ہے آج کل تو شادی اس طرح سے کہ تین سال سے ہم لوگ پسند کی ہے دینی لحاظ سے دینی کلاسس میں ایک دوسرے کو پسند کیا ہم لوگوں نے اس کے بعد بڑے کو بتا دیا بڑوں نے رشتہ تیگ کر دیا ہم دونوں کا اس کے بعد یہ ہوا کہ تین سال کے بعد میری تبت خراب رہنے لگی تو لڑکے سے پھر بھی ملاقات ہوئی نکہ سے پہلے تو لڑکے نے نا ڈائریکٹلی مجھے دیکھا ہے اس کے بعد گھر والوں سے کہتا ہے کہ مجھے اس سے نکہ نہیں کرنا کیونکہ اب بہت زیادہ سٹیلش نہیں رہی ہے کیونکہ میں اب دین کو فالو کرتی ہوں دین کی حساب سے لائف کو اپنی اسپین کرنا چاہتی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بس یہ پسند نہیں آئی ہے اب وہ شادی سے بہت کل انکار کہتا ہے کہ مجھے بس اس کا فیض اب پسند نہیں آرہا پہلے مجھے ٹھیک تھا تو اب مجھے کہتا ہے بس مجھے فیض پسند نہیں مجھے سیرت پسند ہے مجھے یہ بھی پتہ دیندار ہے مجھے یہ بھی پتہ آپ کو طبیت خرابی کا کہا کہیں ایسا تھے ان کو طبیت خرابی کا آپ کی طبیت خیریت کیا خراب رہتی نہیں نہیں بس میں اپنی شادی کے لیے ہی پریشان رہتی ٹینشن گے والے سے بات کرے ہیں ہاں ہاں تو ویک ہو گئی ہوں وہ کہتے ہیں کہ بس میں کمپرمائز نہیں کر سکتا ہمیں سیرت مجھے بہت خوبصورت لڑکی چاہیے ٹھیک ہے میری بہن وہ زیادتے کرتے ہیں سناتے رہتے ہیں ڈانتے رہتے ہیں بات بات میں حدیثیں سناتے ہیں اور خود کوئی عمل نہیں کرتے ہیں بچوں کے سامنے زلیل کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے معاشرے کا علمیہ ہے کہ ہم لوگ اسلام کا نام تو لیتے ہیں لیکن اسلام کی تعلیمات کو ہم نہیں جانتے ہیں اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تفرمایا کہ خیرکم لے اہلی وانا خیرکم لے اہلی تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں اور تم میں سے سب سے اچھا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں تو حضور علیہ السلام تو نرمی کی محبت کی تعلیم دے رہے ہیں اور اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہے لیکن ہم لوگ اسلام کا نام لے کے اپنے برادری کے اپنے قبائل کے کلچر میں گرفتار ہیں کہ جب تک گھر میں جا کے دن دناتے میں نہیں جائیں گے اور اپنا روبت دب دمہ نہیں جائیں گے تب تک تو کچھ گھر چلے گا نہیں ماذا اللہ اس چیز غلط بات ہے ہم لوگوں نے اپنے تصورات میں جامالی ہے تو یہاں پہ ضرورت ہے لوگوں کو اسلام کی ایڈیوکیشن دینے کی ہمارے یہاں پہ صرف چند کام کر لینا نماز پڑھ لینا یا داڑی رکھ لینا سمجھتے ہیں کہ بڑا پکا مسلمان ہیں نہیں پکا مسلمان صرف اتنی بات سے نہیں ہیں پوری اخلاقیات ہے اسلام کی پوری روحانیت ہے ان سب کو لے گا تو پکا مسلمان بنے گا ورنہ زمانے کے اندر جو دہشتگردی کر رہے ہیں لوگ انہوں نے بھی وہ بھی تو یہی کام کر رہے ہیں لیکن وہ اسلام کی اصل تعلیمات سے اخلاقیات سے جو صوفیہ کرام کی تعلیمات ہیں ان سے نواقف ہیں تو ایسے لوگوں کو شدید تنبی کرنے کی ضرورت ہے بہن کو مشور آئیے کہ صبر کریں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے انشاءاللہ دنیا آخرت میں ان کو کامیابی ملے گی صبر کرنے پہ پھر ڈی جی خان سے میں نے کوششن کیا کہ ہاتھ کے لکیرے دیکھنا کیا سا یقین کرنا کیسا تو ہاتھ کے لکیرے دیکھنے سے مطالق تو حضور علیہ السلام کی حدیث موارکہ ہے گویا کہ الٹی کر کے چاٹ لینا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اور اس قسم کی حدیث میں آیا ہے کہ جو کسی ایسے شخص کے پاس جائے جو غیب کی بات بتاتا ہے اور اس پر یقین کرتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا اس کی غیب غیب کی باتیں بتانے والے پر یقین کرنا وہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا اور غیب سے مراد مستقبل کی باتیں اور جو یقین تو نہیں کرتا مگر انٹرسٹڈ ہے کہ دیکھیں ہر کیا بتاتے ہیں ارشوک اس کو تو اس کی چاریس دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہے ہمارے یہاں پر اس کو بڑا مزاق سمجھا ہوا ہے تو اس کو شریعت متورن سخت منع کیا تو یہ ہاتھ دکھانا بھی جائز نہیں ہے غیب کی باتیں جیسے پتھروں کے ذریعے ہیں اور ستاروں کے ذریعے ہیں ہاں سب ستاروں کے بارے میں بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ رات کو بارش فلاں ستارے کے وجہ سے ہوئی ہے تو اس نے کفر کیا اس چیز کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ کافرن بھی وہ مومن بن نجم اوکم اقالہ علیہ السلام بلکھوکب کہ وہ میرا کفر کرنے والا اور ستارے پر ایمان لانے والا اور جو اخبار میں تھے یہ ہفتہ کیسا رہے گا یہ سب اسی حکم میں ہے چالیس دن کی نمازیں گئیں جو انٹریس پر رکھتا اس میں تو اس کا یہ حکم ہوگا اچھا اچھا یہ تو ناظرین آپ نوٹ کر لیں کہ شوقیاں بھی نہ پڑھا کریں چالیس دن کی نمازیں چلی جائیں گی مفتی صاحب نے بہت چی بات بتائیا اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے یہ حدیث شریفے جو میں نے بہان کی ہے تو بہن نے کچھ دن کیا کہ ابھی ان کا رشتہ چل رہا ہے پھر تین سال تک مگنی رہی تو اب اس نے اس کے بعد انکار کر دیا تو دیکھیں اس میں شریعت کی بڑی حکمتیں ہیں اس لئے شریعت مطرح نے صرف ایک مردہ نظر کرنے کی اجازت دی ہے تو اگر بار بار نظر کی جاتی ہے تو پھر کشش ختم ہو جاتی ہے معاملہ ختم ہو جاتا وہی ان کے ساتھ ہوا اللہ تعالیٰ بہن کے مسئلے کو حل فرمائے لیکن ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب اللہ سے تعلق قائم کر لیا اور دین کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو پھر یہ سارے کے سارے معاملات جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے محبت کرتا دین سے محبت کرتا اس کے اوپر ہلکی پھلکی ازمائش ہاتی ہے اور جو ازمائش میں کامیاب ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا دنیا بھی اچھے کر دیتا آخرج بھی اچھی کر دیتا تو کوئی بات نہیں اگر اس نے رشتے سے انکار کر دیا اس کے زبرستی چھپکنے کے ضرورت بھی نہیں ہے کہ جس کے دل میں آپ کے لئے جگہ نہیں ہے تو اس کے دل میں جانے کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ اور بہتر اچھا رشتہ عطا فرمائے گا اور میں نے بات کہی تھی کہ نیکوں کے لئے نیک اور برو کے لئے بری ہے اب وہ لڑکا بچہ جس نے بھی انکار کے رشتے سے تو وہ بھی تو گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا ظاہر سے بات ہے کسی کو اپنے آسرے پر رکھا اور ایک دوسرے معاملات کی ہیں پھر اچانک آکے انکار کرتا بلا وجہ شرک ہے وہ بھی دین کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے آمین آجا موضوع کے حوالے سے ایک سوال آپ سے کیا تھا بہلار ایک بات میں بیان کر دوں جو لوگوں نے اپنا طرز عمل بنائی یہ دنیا کا طرز عمل ہے شیطان کا طرز عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت فرمایا کہ فس فر بی ذات الدین تو دیندار عورت کو اختیار کر لے تیرے لیے ہر طرح سے کافی ہو جائے گی تو جو حسن کے لئے شادی کرتا وہ ذلت اور رسوائی میں چلا جاتا ہے جو مال کے لئے شادی کرتا وہ فقر و فاقی کا شکار ہو جاتا ہے جو حسب نصب کے لئے کرتا وہ بھی ذلیل و رسوہ ہوتا ہے اور جو اللہ کی دین کی وجہ سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شاداب کر دیتا ہے خوش کر دیتا ہے ماشاءاللہ موضوع اللہ سے میں نے آپ سوال کیا تھا ایک مہدھار کھانے کی نکالنا وہ تو مندر دیکھنے کا ہوتا ہے کہ لوگ ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے کبھی ان کو کھانا نہیں ملا یا یہ جو ہے ایسی جگہ سے آئے ہیں جہاں پہ کھانا نہیں ملتا ہے موضوع موضوع اللہ شہر چمچھا لے راتے ڈش کے انسانوں میں کھڑے ہوتے ہیں اصل میں یہ ہمارے اندر کا ہرس ہے جو اندر چھپا ہوا بیٹھا ہوتا ہے ویسے تو ہم عام حالات میں بڑے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اپنے ہرس کو ظاہر نہیں ہونے دیتے ہیں لیکن اس موقع پر ہرس کھل کے سامنے آتا ہے اب یہاں پہ محفل کا بیادہ بھول جاتے ہیں لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے اور سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں چمچھا ہمارے آت میں آ جائے اور جس قدر بھی بھرتے ہیں بھر سکتے ہیں بھر لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ مال مفدل برحم اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ بہرحال بہت بداخلاقی کی بات ہے کہ کشی شخص نے آپ کو دعوت پہ بلایا اور آپ اس کے یہاں پہ کھانا کھانے کے بجائے اسراف کرتے ہیں اس کو ضائع کرنے کے کوشش کرتے ہیں بلکہ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ کھانے میں جاتے ہیں تو حازمی کی گولیاں ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ خوب کھائیں گے پھر بعد میں گولیاں کھا لیں گے تو یہ بالکل یعنی ندیدہ پن اور بہت چھوٹے پن کا اپنا اندر جو اس نے چھپا کے رکھا وہاں اوپر سے تو اس نے اپنے آپ کو اچھا ڈریس پہن کر اور سرخی پوڈر لگا کے اپنے آپ کو حسین بنانا کی کوشش کرتا ہے لیکن اندر سے جیسا ہے وہ اس موقع پر ظاہر ہو جاتا ہے تو انسان کو چاہئے کہ اپنے اندر سے بھی اپنے آپ کو اچھا کریں صحیح میں نے کہیں پڑھا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے آرے سے کہ روٹی کا نوالہ گر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھایا صاف کیا اور تناول فرما لیا تو اس سوالے سے بتائیں کہ ہاں تو یہ دیکھیں نا کہ نوالہ کھاتے ہوئے دسترخان پر گر گیا تو فرمایا جو اس کو اٹھا کے کھالے گا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی اس قدر اس کی فضیلت آئی ہے اور ہم لوگ پلیٹو میں بھراو چھوڑ دیتے ہیں پلیٹو میں بھراو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ کھانے کی بیعدبی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے حدیث شریف میں آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الممن سے ارشاد فرمایا کہ عائشہ جس قوم سے یہ روٹ کے چلے آتی ہے تو پھر کبھی لوڈ کرنے آتی ہے تو یہ ہمارے یہاں پر ناشکری ہے جس کے نتیجے میں پھر سارے کے سارے معاملات ہوتے ہیں تو بالکل اس کے خیال رکھنا چاہیے کھانا گر جائے دستان فارق پر کچھ لگ جائے تو پہنچ کے کھا لیں حضرت ماخل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول کا واقعہ آتا کہ دعوت میں تھے تو کوئی لکمہ گر گیا تو آپ نے اٹھا کے ساف کر کے کھا لیا جو دیگر مومالک سے جو لوگ آئے ہوئے تھے غیر ملکی فارنرز تو کنکھیوں سے آپ کو دیکھنے لگے تو اس نے کہا کہ حضور یہ آپ نے جو کیا ہے لوگ آپ کو حیرہ سے دیکھ رہے ہیں یعنی ہمارے یہاں پر تو سمجھتا ہے غریب آدمی بچارا کھانے کو نہیں ملتا اس لئے نیچے سے بڑھا کے کھا لیا تو آپ نے فرمایا کہ ان غیر ملکیوں کی وجہ سے کیا میں نبی کی سنت کو چھوڑ دوں سوال اللہ تو آپ نے نبی کی سنت میں عمل کیا اور آج ہمیں بھی کرنا چاہیے یہ ہمارے لئے ہدایت کی باعث ہے اور یہی برکت کا باعث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے ایک سوال اور ذہن میں آیا کہ لقمے کی کوئی مقدار ہوں چاہیے بہت سے لوگ بڑا لقمہ لیتے ہیں چھوٹا لیتے ہیں کہ ہے اس حوالے سے کوئی دیکھیں اس حوالے سے تو کوئی خاص بات نظر سے نہیں گزری لیکن اس میں عدب کا تقاظہ یہ ہے کہ اتنا بڑا لقمہ لے جو موہ میں آسانی سے آجا اور موہ زیادہ پھلانا نہ پڑے اور اتنا بڑا لقمہ لے کہ جس کو آسانی سے چبا سکے کیونکہ کھانا چبا کے کھانا چاہیے بغیر چبا کے کھانے سے جو انسان بیمارے کا شکار ہوتا جب کھانے میں جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ ضائع نہیں کرنا چاہیے لیکن عموماً آپ آج کل دیکھا گیا ہے لوگ کھانا نکالتے ہیں تری کے نام پہ اس کو الگ گھی یا تیر روغان کو الگ کر دیتے ہیں وہ پھیک دیتے ہیں اس طرح کر کے تو بیتازی میں بھی تو نہیں ہے اگر اس کی دیکھیں تری واقعہ ہمارے یہاں پر کھانے کو خوبصد بنانے کے لیے کھانے کو سہتمند بنانے کے لیے نہیں کرتے ہیں کھانا دیکھنے میں خوبصد نظر آئے اس کے لیے زیادہ تیل ڈال دیتے ہیں اور وہ زیادہ تیل سہت کے لیے مزر ہے نقصام دے ہو اور یہی جا کے دل کی نالیوں کو بند کرتا ہے تو اگر کوئی اس کو اس نیت سے اٹھا دیتا ہے کہ یہ بیماری کا باعث بنے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ تکلیف دے چیز ہے جس نے اس کو لیکن کو زائع نہ کرے اس میں بھی بزرگ فرماتے ہیں اس کو زائع نہ کرے اس کو سامال کر رکھے تاکہ کسی اور کام میں آ جائے یہاں تک کھانے کو بچانے کے لیے فرمایا گیا کہ کھانے کے بعد جو ذرے گر جائے ان کو بھی کھالے اور انگلیوں میں جو لگا رہ گیا ہے اس کو بھی زائع نہ کرے دھوئے نہ خود نہیں کھا سکتا تو کسی اور کو چھٹوا دے سبحان اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ اللہ تعالیٰ کو جزا ہے خیر عطا فرمائے بڑا اچھا کہا کہ جینے کے لیے کھانا چاہیے کھانے کے لیے نہیں جینا چاہیے اور کوشش کریں کہ اللہ پاک کے دیرزق کو حلال ذرائع سے حاصل کریں کہ حرام کھا کر اپنے اوپر جنت کو حرام نہ کریں اپنا بہت خیل رکھے گا دیگر بخیرہ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کا مذبان آشکار داور حضرت اللہ محفظی و بگر صدیق شادی صاحب کے ساتھ انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی اور مجلس سال آپ کے خدمت میں حاضر ہوگا اللہ حافظ و السلام علیکم و رحمت اللہ